ناظرین پنجاب اسمبلی کے عراقین کی مجموعی تعداد 371 ہے وزیراعلا پننے کے لیے اسمبلی میں سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے یعنی 186 یا اس سے زائد ووٹ حاصل کرنے والا وزیراعلا منتخب ہو جاتا ہے اگر ایوان میں 371 عراقین موجود نہ ہوں تو رائے شماری کے وقت ایوان میں موجود عراقین کی اکثریت سے وزیراعلا منتخب کر لیا جاتا ہے اس وقت ایوان میں حکومتی اتحاد کے 177 عراقین جبکہ اپوزیشن کے 173 عراقین ہیں حکومتی اتحاد میں نون لیگ کے 166 پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد تین اور راہ حق پارٹی کا ایک رکن شابل ہے جبکہ اپوزیشن اتحاد میں پی ٹی آئی کے 163 اور کاف لیگ کے 10 عراقین موجود ہیں 17 جولائی کو پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر زمنی الیکشن ہوں گے اسمبلی میں اکثریت کے لیے نون لیگ کی سربراہی میں حکومتی اتحاد کو 9 نشستوں پر فتح کی ضرورت ہوگی پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی تو ان کے عراقین کی تعداد 186 ہو جائے گی اس صورت میں وزیر اللہ حمزہ شہباز اکثریت سے محروم ہو جائیں گے تخت پنجاب کے لیے میدان سچ چکا ہے پنجاب کی 20 نشستوں پر زمنی انتخاب آج ہو رہا ہے مختلف حلقوں کی صورتحال بھی آپ تک پہنچائیں گے راولپنڈی پی پی ساتھ سے ہمیں جوائن کر لی ہماری نمائند امنان اسخر نے اور پی پی ایک سو اٹھاون لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں اسلام سب سے پہلے امنان اسخر آپ کے جانب آؤں گا پولنگ کا وقت تو شروع ہو چکا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے ہیں اور آج کے دن کے لیے آپ کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں جی مران بلکل پی پی ساتھ کا ہوتا کا یہ وہ علاقہ ہے جو کہ پہاڑی علاقہ کلاتا ہے اور پوٹوہار کا دل ہے اور اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے دو گھنٹے ہو چکے اس پولنگ کو اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق دس سے پندرہ فیصد کا ٹرن آؤٹ ہے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہی ہیں خاص طور پر مر جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جبکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہم نے دیکھا کہ ویل چیرز کے اوپر بزرگ خواتین جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہی ہیں اگر انظامات کی بات کی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو سو چھاسٹھ پولنگ سٹیشنز یہاں پر قائم کیے تقریباً چھتر پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا جس کے اوپر رینجرز بھی تائنات ہیں جبکہ جو پولنگ کا عمل منیٹر کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے تقریباً دو ہزار سے زائد جو پولیس الکار ہیں وہ تائنات ہیں جتنے ووٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے شرط لازمی ہے کہ وہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ جو ہے ہمرا لیں جبکہ موبائل کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے پولنگ سٹیشن میں موبائل پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر رکھ لیا جاتا ہے جامعہ تلاشی کے بعد جو ووٹرز ہیں ان کو اندر آنے دیا جا رہا ہے جتنی سیاسی پارٹیاں ہاسور پر نون لکھ کے راجہ سگیر اور پی ٹی آئی کی جانب سے شبیر اوان اور دیگر جو چار جماعتیں سیاسی ان کے پولنگ کیمپس جو ہیں تمام پولنگ سٹیشن سے تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے پر رکھے گئے وہاں پر پولنگ جو سیاسی کارکنان ہیں وہ موجود ہیں ان کے پاس ووٹرز کی فیرستیں موجود ہیں ووٹر اپنا ووٹ معلوم کرتا ہے جبکہ پولنگ سٹیشن کے اندر نمائی کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے جو ایجنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں تمام ووٹرز کو جو کوشش کی جاری ہے کہ سہولت فرام کیجئے اور بروقت اپنا ووٹ کاس کریں صبح جب ہم نے اس پولنگ کا آغاز دیکھا تو وہ ہاسا سست تھا متدد پولنگ سٹیشن کے اوپر جو پولنگ ایجنٹس ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ نہیں پہنچے جس کی وجہ سے ووٹرز کو حاسی دکت کا سامنا کرنا پڑا طویل کتاروں میں کھڑے رہے بزرگ افراد کو حاسی پریشانی کا سامنا رہا لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا یہ پہاڑی علاقہ ہے لوگ دور دراز کے علاقوں سے بقاعدہ طور پر اپنے پولنگ سٹیشن کو تلاش کرتے ہوئے ووٹ کاس کرنے آرہے ووٹرز کا جوش و خروش اور ان کا جو انٹرسٹ ہے پولنگ میں وہ خاصا دیدنی ہے لوگوں سے ہماری جو بات ہوئی خواتین سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انتخابی مہم رہی اس پورے حلقے میں وہ بڑی ایکٹیو تھی جو مرکزی سیاسی قائدین ہیں وہ جب اس حلقے میں اترے انہوں نے ایک ماحول بنایا جو لوگ ووٹ کاس کرنا چاہتے تھے وہ بھی اس میں ان ہوئے اور جیسا کہ پنجاب حکومت کی بات کی جاری ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہو بیوی جو ہے وہ لوگوں کی بڑی تعداد ووٹ کاس کرنے آرہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے لگتا یہی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ووٹرز کی تعداد بڑے گی اور تیس سے پینتیس فیصد ٹرن آؤٹ کی توقع کی جاری ہے بقاعدہ طور پر جو نتائج کی ترتیب دیے جائیں گے وہ انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے رینجرز کے جو دستے ہیں وہ بقاعدہ طور پر تاہینات ہیں جبکہ باق فوج کی کوئک ریسپانس فورت کسی بھی ہنگامی حالت میں جو وہ فوری طور پر رییکٹ کرے گی پولیس حکام سے جو بات ہوئی اس پورے حلقے میں ابھی تک کوئی ایسا نقص امن کا واقعہ پیش نہیں ہوا پولیس کے جوان تائنات ہیں تمام تر صورتحال پولیس کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہیں اور دیگر جو شہر کی اگر بات کی جائے تو معمول کی زندگی جو ہے وہ روا دوا ہے معمول کی زندگی بھی روا دوا ہے رکھ کر لیتے ہیں میاں اسلام کے جانب میاں اسلام بتائے گا کہ وہاں پہ ووٹرز کتنے ایکٹیو ہیں اور خواتین کی تعداد اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ ووٹرز اگر ایکٹیو ہیں یا ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا محل بنایا گیا ہے آج بلکل اگر لاہور کی بات کی جائے اور خاص سور پر پی پی ون فائف ایٹ کی بات کی جائے تو لوگ اور ووٹرز جو ہیں وہ کافی متھرک دکھائی دیتے ہیں اور صبح سے ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ ووٹرز باہر نکلے ہیں اور باہر نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں خصوصا جو ہے وہ کئی فیملیز جہاں پر ہیں جو مختلف علاقوں سے آئیں جو رہائش چینج کر چکے ہیں خاص طور پر ایک فیملی جو ہے وہ کینیڈا شفٹ ہو چکی ہے لیکن وہ سپیشلی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹکٹ خرچ کر کے جو ہے وہ لاہور پہنچے ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے یہ ووٹ کی وہ طاقت ہے یہ ووٹ کا وہ میار ہے جو اسے ہر قیمت پر جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے یہاں پر ایک فیملی اور ہمیں جو ہے وہ ملی جس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ووٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں یہاں پر جو پی پی وان فائیو ایٹ کی بجائے ان کے ووٹ پی پی وان فور ایٹ میں جو وہ چلے گئے ہیں ان کے پاس جو پولنگ کی سلپ بھی موجود تھی لیکن ووٹر لسٹ میں ان کا نام جو ہے وہ نہیں تھا یہاں پر اس قسم کے اکا دکا واقعات بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر ابھی تک پر امن محول میں جو ہے وہ پولنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ والے ایک دوسرے کو فیل حال برداشت بھی کر رہے ہیں نارے بازی ضرور دونوں جانب سے جو ہے وہ ہلکی بھلکی دیکھنے میں آتی ہے اس وقت بھی میرے جو بالکل بیک پہ پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ حماد اذر یہاں پر پہنچے ہیں اور پولنگ سٹیشن کا وزٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے ان کا حوصلہ جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں جبکہ نون لیگ کے سردار ریاض صادق تھوڑی دیر قبل یہاں پر پہنچے تھے اور وہ اپنے کیمپ کا جو ہے وہ وزٹ کر کے یہاں سے جو ہے وہ جا چکے ہیں پولیس جو ہے وہ یہاں پر مستعد ہے اب لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں خاص طور پر خواتین جو ہے ان کا جو شک روش اور ولولہ جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے مردوں کی نسبت بھی فی الحال تو زیادہ نظر آ رہا اور وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے اپنے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں پولیس کے ڈی آئی جی آپریشن یہاں پر پہنچے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج قانون ہاتھ میں کسی کو لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی خاصوصا جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے اگر کسی نے ویپن جو ہے وہ رکھا ہوا یا اس کو اوپن جو ہے وہ لہرائے گیا تو اس پر زیرو ٹالرنس جو ہے وہ رکھی گئی ہے اچھی منجمنٹ فی الحال جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پولیس کی جانب سے اور دونوں جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے ورکر بھی جو ہے وہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے جو ہے وہ پولنگ کا پریسس جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیا گئے ہیں آگے بڑھیں گے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے پی پی ایک سو سرسٹ لاہور سے ندیم چودری نے جی ندیم اس حلقے میں کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کیسے انتظامات ہیں خاص طرح پر یہ بتائیے گا کہ انتخابی ذابطہ اخلاق کس حد تک اس پر عمل درامت ہو رہا ہے جبکل پی پی ایک سو سرسٹ میں ہم اس وقت ٹاؤنشپ کے علاقے میں موجود ہیں یہاں پر یہ بہت بڑا پولنگ سٹیشن ہے جو کہ کمبائنڈ پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر مرد و خواتین کے مجموعی طور کے اوپر آٹھ جو پولنگ بوت ہے وہ یہاں پر قائم کیے گئے ہیں صبح آٹھ بی سے پہلے سے ہم یہاں پر موجود ہیں لیکن ابھی تک جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے وہ اس زیادہ سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ چونکہ لوہوریے تھوڑا تاخیر سے اٹھتے ہیں تاخیر سے اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہی وہ یہاں پر آتے ہیں عمومی طور کے اوپر جو عام انتخابات ہیں جنرل انتخابات ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خوابوں کا تھوڑا زیادہ انتظامات کیا جاتا ہے تو لوگ ناشتہ وغیرہ بھی باہر پولنگ سٹیشنوں کے باہر آ کر کرتے ہیں لیکن اس بار جو خوابوں وغیرہ کا انتظام ہے وہ تھوڑا کم ہے جس کے وجہ سے لوگ ابھی تک اپنے گھروں پر ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد ہی لوگ جہاں پر نکلیں گے تو وہ کو یہ کی جا رہی ہے کہ دوپہر بارہ ایک بجے کے بعد لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلیں گے جو ابھی تک ٹرن آؤٹ ہم نے دیکھا ان میں بڑی عمر کے جو افراد ہیں جو بزرگ حضرات ہیں ان کی ووٹ ڈالنے کی شرعہ نوجوانوں کی نسبت اور خواتین کی نسبت خاصی بہتر ہے جبکہ نوجوانوں کا ووٹ اور خواتین کا جو ووٹ ہے وہ ابھی تک ٹرن آؤٹ بہت خاصا کم یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ وہ حلکہ ہے یہاں پر انتخابی موہم کے دوران خاصی کشیدگی بھی رہی تصادم بھی ہوتا رہا اور یہی پولیس کے جانے کے خصے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس حلکے کے اندر ستوسی طور کے پر یہاں پر تصادم لڑائی جھگڑا فساد ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پر پولیس کی زیادہ نفری لگائی گئی تھی جبکہ رینجلز کے جو جو جوان ہیں ان کی بھی یہاں پر زیادہ تعداد لگائی گئی تھی دس بجنے کے بعد یہاں پر کچھ جو پولنگ سٹیچن ہیں وہاں پر پولنگ سٹیچنوں کے اوپر نوجوانوں کی بڑی تضاد موجود ہے میرے اکم میں آپ ناروں کی آواز سن سکتے ہیں یہاں پر نہ صرف پی ٹی آئی کے کیمپ میں بلکہ مسلم نینک نون کا جو کیمپ ہے وہاں پر بھی مسلسل نارے بازی کی جاری ہے پی ٹی آئی کا جو کیمپ ہے وہاں سے نزیر چوہان کے خلاف جو کہ دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کے خلاف مسلسل نارے بازی کی جاری ہے جبکہ جو مسلم نون کے جو امیدوار ہیں نزیر چوہان اس وقت ان کے کیمپ کی جانب سے بھی جوابی وہ ضرور کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فساد وہ نہیں آ سکا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائینات کی گئی ہے نہ صرف پولنگ عملے اور پولنگ سٹیشنوں کی افاظت کے لیے بلکہ باہر جو یہاں پر پولنگ کیمپس قائم کیے گئے ہیں وہاں پر تسازم سے بچنے کے لیے بھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائینات ہے